اسلام علیکم بلزن بیئرز کے ساتھ میں ہوں نادیہ سلیمان اور میں ہوں سادیہ شیخ اور بیئرز آج ہے ٹوزدی جون ٹویلتھ ٹو تھاؤزن ٹویلو اور آج ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ ہیں خالد سیفودین صاحب سی اے فو ہیں سی اے او ہیں سیفلی انویسٹ کے اسلام علیکم ویلکم تر شو سیفر مارکٹ کا اوورال ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں کہ کیا سٹارٹسٹکس رہے ہنڈرین سیونٹی ون پوائنٹس ہم نے ڈیکلائن میں دیکھا کہ جو انڈیکس ہے وہ اتنے پوائنٹس لوس کر چکا ہوا ہے پریریسلی بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید مارکٹ جو ہے وہ نیکس بیتری کی طرف جائے کیونکہ ایکنومیکل اور انٹرنیشنل اور دوسرے جو آپ کے پولیٹیکل ایشیوز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں but being سپیکیولیٹف مارکٹ کتنا ایمپیکٹ کر رہا ہے یہ سارے ایشیوز ہماری مارکٹ کو اگر آپ گلوبلی مارکٹ کو دیکھ رہے ہیں تو میں اس کو گلوبلی ایمپیکٹ اتنا نہیں دیکھ رہا ہوں پاکستانی کراجی سٹاک اسچینج میں ٹیکنیکلی مارکٹ نیچے آ رہی تھی کریکٹیف زون میں تھی تیرہ دار ساتھ سو سالٹ پہ بیارش ٹرینڈ اسٹیبلش ہو رہا تھا اور وہ ہو گیا تو اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہوئی اور جو آپ اپنے ریویو میں بتا رہی تھی یورو زون اور اس کے بارے میں بیل آؤٹ پیکجز جو ہوتے ہیں وہ پریشر کو صرف وقتی سہارا دیتے ہیں تھوڑا سا کم کرتے ہیں ٹھیک یا وہ ختم نہیں کر سکتے کوئی بھی آپ بیل آؤٹ پیکج پلان ہسٹری میں دیکھے ہیں تو اس میں ایسا رہتا ہے تو مارکٹ اپنے پریشرز تو لیتی ہے کیونکہ مارکٹ بیسکلی ریفلیکشن آف ہیومن بہیویر ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ٹریٹ کر رہے ہیں ان کے سینٹیمنٹس ہیں تو یہ سارے جو آپ نے جتنی ساری باتیں بتائی ہیں یہ ساری سکیری باتیں ہیں تو یہ آبیسلی امپیکٹ کر رہی ہے مارکٹ کو انویسٹر ڈرہا ہوا ہے یہاں بہت تھوڑا سا ڈرہا ہوا نہیں ہم کہیں گے تھوڑا سی ڈیفنسیف سٹانس میں گیا ہوا ہے کیونکہ یہ بہت سیفلی پلے کر رہا ہے ایون اگر آپ پریوز ڈے میں دیکھیں ایکٹیویٹری تو ہمیں وولیمز اتنے زیادہ نظر نہیں آتے انٹرنیشنلی بھی اتنے زیادہ وولیمز نہیں ہیں لوکل مارکٹ میں بھی آپ کو وولیمز جو ہیں وہ تھوڑے سے تھن ہوتے بھی نظر آتے ہیں تو بیسکلی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیف موڈ میں پلے کر رہا ہے اس وقت بہت صحیح کا آپ نے کیونکہ جب وولیمز کم ہوئے اور ٹارگیٹڈ بائنگ بھی دیکھی گئی اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے جو آتفلوز کا ذکر کیا تھا کہ دوہزار گیارہ میں ٹوٹل آتفلوز تھے بارہ میں ایر آن ایر بیسیز ہم بات کرتے ہیں جب بارہ شروع ہوا تھا صرف جنوری کا مہینہ تھا جس میں آتفلو تھا اس کے بعد میں تک ہم زبردست قسم کے انفلوز لے رہے تھے تو یہ جو تمام ایشیوز ہیں یہ بہرالہ ہمیں مارکٹ پہ بھی اثر ڈالتے میں نظر آ رہے ہیں انویسٹر جو ہے وہ اس وقت کیا کرے تھوڑا سا کوشیس رہے سائیڈ لائن رہے یا کچھ ہیں سیکٹرز جہاں پہ وہ انویسٹ کرے نہیں دیکھئے سیکٹرز تو بالکل موجود ہیں انویسٹر پہلے بات تو یہ ہے کہ بغیر انویسٹمنٹ یہ رہ نہیں سکتا اور یہ پوسیبل نہیں دنیا کا اصول ہے انفورچنیٹلی پاکستان کچھ سالوں سے اپی سنٹر بن گیا ہے بریکنگ نیوز کا صبح سے شام تک ایسی خبریں آتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہم انویسٹر پریشان رہتے ہیں انفورچنیٹلی اب بات یہ ہے کہ اگر انویسٹر لوجیکلی پلے کرے ڈیگرسی فائیڈ پورٹفولیو ہول کرے اور تھوڑا سے اپنے ملکی حالات کو سمجھے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو کورپریٹ ہے اور جو پچھلا ابھی اب آپ جو کورٹر اناؤنسمنٹس رہی ہیں اور اس سے پچھلا کورٹر جو رہا ہے وہ ملکہ پرفارمنس بہت شاندار رہی ہے ان تمام حالات کے باوجود بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے تمام حالات کے باوجود ابھی ہم کہتے ہیں کہ ان سب کے باوجود ہم سروائیو کر رہے ہیں تو اٹمیلز کے مارکٹ میں بہرحال پوٹینشل تو موجود ہے کورپریٹشن کر رہی ہیں انہوں نے پرفارمنس بھی دی انہوں نے پی آؤٹ کی شکل میں لوگوں کو بھی دیا تو لہٰذا یہ نظر آتا ہے اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل کریکشنز اور جو پریشرز ہوتے ہیں جو سنٹیمنٹ چینج ہوتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے ڈائیورسیفائیڈ انویسٹرز کے لیے مال کو خریدنے کے لیے ٹھیک ہے نا اپنے پورٹفولیو کو چینج کیا جاتا ہے جیسے کرنٹلی لوگ سمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے فرٹلائزر سے لوگ تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں دیکھئے جل انویسٹر ہے لانگ ڈم انفورچنیٹلی ہم پھر یہ بات نہیں سمجھتے میں ایک سر ایک بات کہتا ہوں کہ دور کا چشمہ لگا گے خریب کی چیزیں نہیں دیکھی جا سکتی تو اگر کوئی سیکٹر میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو اس کا امپیکٹ مجھے آج کی مارکٹ میں نہیں مل سکتا اگر او جی ڈی سی کہیں کوئی تیل دریافت کرتا ہے تو کل او جی ڈی سی پانچ سو کا نہیں ہو جائے گا ایکس ٹائم ٹھیک ہے انہیں تو ویجن چاہیے تو انویسٹر اگر ویجنری ہوگا اگر وہ اس بات کو سمجھے گا پہلے تو وہ یہ ڈیسائٹ کرے کہ وہ کیا وہ سپیکولیٹیف یا ڈیری ٹریٹ کر رہا ہے یا لانگ ٹم اور میڈیم ٹم انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اس کے بعد پھر اسی حساب سے اپنے ٹارگٹ کو اچیف کرے گا اب ہم یہاں دیکھ چیزوں کو مکس کر رہے ہیں ایک طرف ہم سیکٹرز کی طاقت اور پوٹنچل کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف ہم آج کی ایک سو ساٹھ اور ایک سو ستر پوائنٹ نیچے آنے کی بات کرتے ہیں پھر خالیس صاحب آپ کو نہیں لگتا ہمارے ہاں تو انٹری ڈی ٹریڈنگ کے اندر ہی لوگ سکائر اپ ہو کے نکل آتے ہیں سیکٹر تو ہونے کی وقت ہی نہیں آتا ہوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ یہ ہی ہوتا ہے مطلب یہ کہنا چاہتا ہے میچواریٹی ساتھ اتتا ہے تو یہ ہی کرتے ہیں میں ایسا نہیں سمجھتا دونوں چیزیں دنیا کی ہر مارکٹ میں ایسا انٹری ڈی ٹریڈ ہوتی ہے سپیکولیشنز ہوتی ہیں اور مارکٹوں کا اگر ویٹ کم ہوتا ہے تو وہاں پر سپیکولیشن تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوتا کچھ شیئر ایسے ہیں جن میں آپ کو والیوم بھی نظر نہیں آتا کوئی اس کو بیشنے پہ تیار نہیں ہے ایسا کیوں ہے وہ کسی نہ کسی کے پاس خوللنگ تو موجود ہیں تو بائنگ ہوتی ہے ریل انویسمنٹ ہے پاکستان میں ایسا نہیں ہے اچھا انفرچنیٹلی بہت ساری چیزیں مکس ہو جا رہی ہیں اگر آپ دیکھیں اس وقت جو سینریو ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے وہ جو میں نے لفظ اس کے لیے یوز کیا وہ اسی لیے یوز کیا بہت سارے ایونٹس ایسے چل رہے ہیں جو پریشان کیے جا رہے ہیں لوگوں کو تو اس وجہ سے تو پھر آپ کا گیس کا ایشو بجٹ نے اس کو صحیح فوکس نہیں کیا ٹھیک ہے آپ کا لوڈ شیڈنگ کا ایشو فوکس نہیں ہوا اور اس کو بہت سارے اینلیس نے اور بہت سارے لوگوں نے الیکشن بجٹ بھی کہا ٹھیک ہے نا کہ مور ایسی ڈیولیپمنٹ دکھائی گئی جس میں کچھ الیکشن سے فوائد حاصل کی جا سکیں تو انفیکٹ بجٹ میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے جس سے ہم کوئی بہت بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بڑی تبدیلی آنے والی ہے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کو ہم سیفلی کس طرح سے انویسمنٹ کا ایونیو بنا سکتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کے ریویو میں آپ ایک بات کہہ رہی تھی کہ مارکٹ جو گلوبلی کرائیسس آیا لوگ اپنا پیسہ نکال رہے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے انفلوز ہمارے رکھیں گے فورچنیٹلی یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کوئی بھی مارکٹ اپنے آپ کو روڈ شو کرے اویرنس دے کہ ہمارے پاس انویسمنٹ آپرچونٹیز موجود ہیں اگر ہم اپنے جو اندرونی معاملات ہیں اس کو ایک طرف رکھ کر اگر ہم روڈ شو کریں کہ پاکستان is a safe haven فور انویسٹر اور ہم باہر جائیں اور تھوڑی تھی صورتحال ایسی پیدا کریں تو جس وقت گلوبل کرائیسس ہوتا ہے اور یہ ان کا کام ہے جو لوگ فائنانس دیویجن میں بیٹھے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وقت سے پہلے اس چیز کو فورکاسٹ کریں اس وقت کی بہترین وقت ہے کہ ہم اپنی مارکٹ کو پورٹریئے کریں اور بتائیں مارکٹنگ اور برینڈنگ کے ضرورت ہے اس وقت جو اویرنس کی آپ نے بات کی تھی سارا دیا بات ساری ہے کہ آپ لوگ جیسے پروگرام کرتے ہیں تو آپ اپنے پروگرام کے تھوڑے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ لوجیکل ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور اسپیکولیٹیف ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے آپ کس طریقے سے بچ سکتے ہیں اب ایک سو تری سیٹھ پوائنٹ کے ساتھ تھوڑا سمجھے یہاں پہ آپ کو ایک چیز جو میں اس میں اور آڈ اپ کرنا چاہوں گی سیکنری مارکٹ ہے سٹاک مارکٹ تو ٹھیک ہے پرائمری مارکٹ میں تو کوئی پروڈکٹ ہی نہیں آرہے آپ لے کے نہیں آرہے تو کیسے لوگ اس کو اٹریکٹ ہوں گے جب تک کہ آپ نئی پروڈکٹ نہیں لے کر آئیں گے نئے آئی پیوز نہیں لے کر آئیں گے لوگ کیسے اٹریکٹ ہوں گے یہ آپ کی بات سے اختلاف تو میں نہیں کروں گا کہ نئے آئی پیوز آنے سے مارکٹ میں بہتری بہت آئے گی مگر بات یہ ہے کہ جو ایکزسٹنگ پروڈکٹ آپ کے پاس ہے وہ اچھی کارپریشنز ہیں آپ کی پاس جو کارپریشنز موجود ہیں بہت اچھی کارپریشنز ہیں پی آؤٹ دے رہی ہیں پوائنٹ اس کہ آپ لوگوں کو صحیح طور پر پوٹریے نہیں کر رہے کہ مارکٹ میں کام کیسے کرنا ہے ابھی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو سی ایف ایس ایشو آیا تھا آج سے ڈیڑھ ایک سال دو سال پہلے مسائل چل رہے تھے آپ ہی کے پرگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ کسی کو نہیں پتا کیا مسئلہ چل رہا ہے بروکرز نہیں بتا رہے انویسٹر کو ٹریڈر کو کسی کو کچھ نہیں پتا اس کے بعد پھر یہ جو ایشو چل رہا تھا کہ امینسٹی ملے گی نہیں ملے گی فائنانس بل میں چلا گیا نہیں چلا گیا کہاں تک گیا کوئی ویڈنس نہیں انویسٹر کو اگر فرس کی جائے ممبر باہت چی چل رہی ہے تو وہ کس کام کی خالی صاحب ہمارا وقت جو ہے وہ بلکل ختم ہو گیا اگر آپ ہمیں کانٹیک کرنا چاہتے ہیں پرگرم میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا ایمیل ایڈرز اور نوٹ کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہی مجھے نادیہ سلیمان اور مجھے سادیہ شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے سادیہ